سینیٹر افنان صاحب آپ کی حکومت تو بظاہر آ گئی ہے مگر ہم نے کیا دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے جس کو ہم نے بڑا حالی میں بڑا اس کی طرف فائنانسز ہم نے گھمائے اور اس کو کافی ہم نے مضبوط کیا تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی اوپوزیشن کا کوئی بھی رکن بولنا چاہتا تھا تو ایک دم پابندی لگ جاتی تھی محمود خان اچھک زئی صاحب جو آپ کے بڑے پارٹی کے قریب تھے انہوں نے بولنا شروع کیا تو ایک دم سینسر ہو گیا تو کون وہاں پہ بیٹھا ہے جو یہ سینسر کرتا رہتا ہے کیا آپ کی حکومت سے کوئی ہے نہیں دیکھیں ہماری حکومت سے تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پرائی منسٹر نے اوہ تبھی دوپیر کو لی ہے اور ابھی کیبنٹ اناؤنس ہونی ہے اب موونگ فورڈ کیا ہوگا دیکھیں موونگ فورڈ یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو اگر یاد ہو نو مہی کے بعد بھی انٹرنیٹ بند ہوئی تھی یاد ہے اگر آپ وہ پھر ہم نے جو ہے بڑا پریشر تھا لیکن میں نے پرائی منسٹر صاحب نے اس وقت جو ہے اس بات کو انرسینڈ کیا اور اس پر کافی بحث ہوئی اور پھر انہوں نے اس کو کھلوایا تو انشاءاللہ ہم اس دفعہ بھی آپ کے کیا راہ دیں ایکس کی اوپر لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کھلنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ دبا نہیں سکتے آواز کو پرائی منسٹر کیا سمجھتے ہیں پرائی منسٹر صاحب سے تو میری اب اس ٹاپیل کو یہ بات نہیں ہوئی لیکن سوکت ہماری میٹنگ ہوتی تھی تقریباً ہر دوسرے جن تو وہ اس میں پھر یہ آلی بات ڈسکیشن ہوگی تھی لیکن دیکھیں یہ وی پی این بین کی بھی جو بات کی ہے یہ بھی کیونکہ میرا بیکڈراؤن آئی ٹی کا ہے آپ جو ہے وہ اس کو اگر آپ بین کریں گے تو بزنسز بند ہوں گے بلکل اور لوگ انپلائیڈ ہوں گے جی بلکل پہلے جو ہے یہ انٹرنیٹ کی بند کرنے کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں خراب ہوا ہے کہ جی آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی لیکن مگر آپ کم از ہم آپ حکومت میں آگئے ہیں تو ان سے یہی پوچھ لیں کہ آخر کار اس کو بند کس نے کیا تھا تاکہ یہ ہی ہمیں پتہ چل جائے انٹیئر منسٹری بال پی ٹی اے کی طرف پھینکتی تھی پی ٹی اے بال انٹیئر منسٹری کی طرف پھینکتا تھا کچھ پتہ نہیں میں نے جتنا اس کو فالو گیا تھا میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ انٹیئر منسٹری کا ایک لیٹر ہے جو گیا ہے پی ٹی اے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو بند کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی اب نیا آئے گا انشاءاللہ وزیر اس سے پھر ہم اس کو لوبی ضرور کریں گے وزیر آپ یہ کس کو ایم کیو ایم کو دے رہے ہیں کہ خود رکھ رہے ہیں اپنے پاس نہیں یہ تو ابھی دیکھیں فیصلہ میرا حال ہے یہ تو ابھی معاملہ چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا جی زین صاحب دیکھیں افران ہوں نے اس بات پر ٹچ کر دی ہے فریدم اور سپیچ ایک اور چیز ہے بٹ ایک ہمارا انٹرنیشنل ایمیج بھی ہے جو کہ بہت بری طرح ٹانش ہوتا ہے بین کر دینا کوئی سلوشن نہیں ہے آپ ہمیں کہیں کہ جی میرے صاحب ذاتی رہے پوچھیں میں تو سٹیٹ ریگولیشن کی بھی خلاف ہوں سٹیٹ کا کام نہیں ہے یہ ریگولیٹ کرنا لیکن آپ ہمیں کہیں کہ جی سوشل میرا پہ گفتگو ہوتی ہے جو ہمارے لیے نازیبہ گزرتی ہے ہمیں ایز ریسپونسبل پیپل اپنی اپنی جماعتوں کے اندر ایک نیریٹیف ضرور برانا چاہیے کہ ریڈ لائنز کروس ہوتی ہیں وہ لائنز کروس نہیں ہونی چاہیے وہ ہم انڈیویجولی اپنی جماعتوں میں خود کر سکتے ہیں میں آج افنان پہ تنقید کرنے لگ جاؤں ان پہ ناغوزیر گزرے گی یہ مجھ پہ کریں گے ہوگی میں نفیصہ شاہ صاحبہ بکور نہیں ہوگی لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر we can clean up our own houses we can clean up our own act ہمیں اس حد تک تو کرنی چاہیے جیسے سب نے کہا کہ یہ کسی صدی ہے وی پی اینز کا دور ہے آپ کا ابھی بھی کوئی ایکس بند نہیں ہوا کام سیاسی جماعتیں پی ٹی آئے پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ سب اس پر کنسنسس ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے ہے اور ہونا چاہیے اس کا آپ کی ایمیج بھی خراب ٹانش ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے ان کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے ملک کا جو ہے فورن ایکسچینج اس سے افیکٹ ہو رہا ہے بہت سارے فری لانسرز ہاں پر ملک میں جو بیٹھتے ہیں جو باہر سے یہاں بیٹھ کے باہر کام کرتے ہیں ڈالر میں کماتے ہیں ہمارا میڈیا انڈسٹری اسے سپورٹڈ ہے میڈیا انڈسٹری سپورٹڈ ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بیننگ is not the solution بین کرنا solution نہیں ہے اس لیے بین لیفٹ ہونا چاہیے فوری لیفٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کوڈ آف کونڈک بنانا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی responsible use of social media اس کے اوپر آپ کو بات کر سکتے ہیں مگر یہ ایک بات دوسرے میں ایک بات ایڈ کر دوں دیکھیں یہ جو بلینکٹ بین ہے نا یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ نے بلینکٹ لگایا سارا پورا بند کر دی ہے سارا ایک سی پورے ملک میں بند کر دیا اس کے سوفیر موجود ہیں دنیا میں جن کو آپ استعمال کر کے ایک پرٹیکلر اکاؤنٹ کو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے بھی ان کے پاس نہ ہو کیونکہ انڈیا میں یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک پرٹیکلر اکاؤنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اب اس کی ٹویٹ انڈیا میں نہیں آئے جب کمیشنر صاحب نے راولپنڈی کے کمیشنر نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے تھوڑی دیر کیلئے کھولا تھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کہاں سے بین ہو رہا ہے مگر اپنی بات مکمل کریں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جدر سے ایسا مواد آ رہا ہے جو کہ قابل اعتراض ہے تو آپ ان کو کسی ایک پروسس کے طور پر بین کریں یہ بھی نہ بین کریں مگر دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے کٹھے مل کے اب اس کا فیصلہ کرنا ہے ایک بھرپور اپوزیشن آئی ہے